اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والیوم الآخری والملائکت والکتاب والنبیین وآت المال على حبه زو القرب والیتام والمساکین وابن السبیل وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وآکام السلات وآت الزکاة والموفون بأحدهم اذا احدوا والسابرین فی الباسائی والدرائی وحین الباس اولئیک اللذین صدقوا و اولئیک ہم المتکون عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة البکرہ آیت نمبر ایک سو ستتر تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نیکی کا ذکر فرماتے ہیں یعنی نیک بندہ کون ہے تو اس کے اندر نیکی کیسے ہونی چاہیے اور نیکی کن اجزاء پر مشتمل ہے یعنی تب ہم کسی بندے کو نیک اگر کہنا چاہیں تو اس آیت کو پہلے بندہ پڑھ لے کہ اس آیت میں نیک ہونے کی پوری تفصیل موجود ہے اس لئے اس آیت کو آیت البر کہتے ہیں بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی اور بر کا مطلب وسط بھی ہوتی ہے وسیع ہونا یعنی کی جیسے آپ ایک چیز کو کھولو نہ اور وہ اور زیادہ وسیع ہو جائے کھلی ہو جائے اور کھولو اور وسیع ہو جائے یعنی کھولو ایک دفعہ کھولو تو وہ بڑھتی جائے بڑھتی جائے کیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا بعض بندے ہوں گے ان کی ایک نیکی کھولے گی نہ تو وہ اتنی وسیع ہو جائے گی کہ وہی نیکی ان کو جنت میں لے جائے گی تو نیکی جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے پھر اپنے اندر وہ نیک ہونے کی جو خصوصیات ہیں وہ لانی چاہیے تاکہ بندہ نیک ہو جائے تو اس آیت میں نیک ہونے کی ساری خصوصیات بیان کی گئی ہیں اگر کسی بندے میں یہ نظر آ جائیں تو ہم اس کو نیک کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیس البرہ لیسہ کا مطلب نہیں برہ کا مطلب ہے بھلائی یا نیکی نیکی یہ نہیں ہے ان تولو کہ تم تولو کا مطلب پھیر لو کہ تم پھیر لو وجو حکم اپنے چہروں کو اپنے موں کو پھیر لو کہ بلال مشرق مشرق کی طرف والمغرب یا مغرب کی طرف یعنی نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو آپ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو کیونکہ عیسائی اور یہودی جو تھے وہ بیت المقدس یعنی مسجد العقصہ کے مشرق اور مغرب کی طرف انہوں نے قبلہ بنایا ہوا تھا اس طرف اپنے چہرے کو پھیر لیتے تھے تو وہ سمجھتے تھے یہ سب سے بڑی نیکی ہے کیونکہ مسلمان جو ہیں انہوں نے بھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے آئے تو قبلہ جو ہے انہوں نے وہاں پر آتے ہی تو مسجد العقصہ کو بنایا تو گویا تو وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا قبلہ اتنا اہم ہے کہ مسلمانوں نے بھی اس کو قبلہ بنایا ہوا ہے تو گویا یہ بہت بڑی نیکی ہے اور اس کو کر لیا تو سمجھو ہم پاس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہی بڑی نیکی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ قبلہ کی طرف مو کر لو یعنی اس کے مشرق یا مغرب کی طرف بلکہ نیکی اور ہے کچھ وہ اللہ تعالیٰ آگے اس کا بیان فرماتے ہیں کیونکہ یہ تو ایک مرکزی جگہ ہے جس مرکز کی طرف آپ نماز پڑھتے ہیں تو گویا بعد میں مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہو گیا جس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ خانہ کعبہ بیت اللہ اللہ کا گھر جو ہے وہ مکہ میں جو ہے وہ بن گیا قبلہ تو مسلمانوں نے اپنا چہرہ مبارک اور اپنے موں کو ادھر کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا تو گویا وہی قبلہ بیت اللہ جو ہے وہ اب قیامت تک مسلمانوں کا یعنی ہمارا قبلہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ان کو یہودیوں کو عیسائیوں کو اور اہل کتاب کو آپ کا قبلہ جو ہے وہ مشرق اور مغرب آپ اس پر اتنا اتراتے کیوں ہو اور یہ ہے کہ تم کہتے ہو یہ بہت بڑی نیکی ہے بلکہ یہ نیکی نہیں ہے نماز کے وقت کہ تم اپنا موں جو ہے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو اور تمام گفتگو جو باتیں ہیں تمہاری وہ قبلہ اور اس کی تبدیلی کے بارے میں ہوتی رہیں اور سارا وقت ہی اسی میں صرف کر دو اور یہ سمجھو کہ ہم نے بڑی نیکی کر لی ہے یہ ایسے بلکل نہیں ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیسل برہ یہ نیکی نہیں ہے انتوولو کہ تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے کو اپنے موں کو قبل المشرق مشرق کی طرف اول مغرب اور مغرب کی طرف یعنی مشرق اور مغرب کی طرف موں کو پھیر لینا اور قبلہ کی طرف اور یہ سمجھنا کہ وہ نماز ادھر پڑھ لیتے ہیں اور یہ ہم بڑی نیکی کر لی ہے تو چہرے کو وہاں پھیر لینا یہ بہت بڑی نیکی نہیں ہے بلکہ یہ بھی نیکی ہے لیکن یہ اصل نیکی کیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ولیکن البرا ولیکن کا مطلب اور لیکن برا کا مطلب وہی نیکی بھلائی کیا ہے اللہ فرما رہے ہیں پہلی بات نیکی جو ہے وہ اس کی بنیاد اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ نیکی کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے ولیکن البرا بلکہ یہ برا یعنی یہ جو نیکی ہے من آمان بللہ پہلی بات یہ ہے کہ نیکی وہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیک بننا چاہتا ہے تو پہلا پہلا کام اس کو جو کرنا ہے من آمان بللہ من یعنی وہ جو نیک بننا چاہتا ہے وہ کیا کرے گا آمان بللہ اللہ پر ایمان لائے گا تو سب سے پہلا کام ہے عقیدہ یعنی ایمان اللہ پر ایمان لانا دوسرا والجوم الاخر اور آخرت پر ایمان لانا قیامت کے دن پر ایمان لانا یہ دوسرا یعنی ایمان کی دوسری شرط آگئی عقائد کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ جو کہتا ہے کہ نیکی کون نیک ہے تو نیکی یہی ہے کہ اس کی بنیاد ایمان پر ہے تو پہلی پہلی ایمان کی شرط اللہ پر ایمان لانا والجوم الاخر اور پھر آخرت پر ایمان لانا والملائکتی اور فرشتوں پر ایمان لانا والکتاب اور کتاب پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب قرآن پاک بھیجی اس سے پہلے عیسی علیہ السلام پر جو ہے انجیل تھی اس سے پہلے تورات موسی علیہ السلام پر اور اس طرح سے اللہ نے جو کتابیں بھیجی ان سب پر ایمان لانا پھر ونہ بھیجین اور نبیوں پر پیغمبروں پر ایمان لانا تو یہ پہلے جو ہے نا کیونکہ اب دیکھیں کہ اللہ کا پیغام جو آیا ہے وہ کتاب کی شکل میں آیا ہے اب جیسے آمانہ بللہ ہے یعنی اللہ پر ایمان بندہ لے آئے گا والجوم الاخر اور آخرت یعنی زندہ ہے جس نے اس نے مرنا تو ہے نا تو آخرت تو ہونی ہے یہ تو بندہ ایمان لاتا ہے اس کے بعد والملائقاتیں یعنی اب اللہ کا پیغام جو ہے وہ فرشتے لاتے ہیں اور کتاب کی شکل میں لاتے ہیں اور کتاب آتی ہے نبیوں پر اس لئے اللہ نے فرمایا والملائقاتِ والکتابِ ونہ بھیجین اور وہ جن فرشتوں پر ایمان لانا پھر کتاب پر ایمان لانا اور پھر کتاب نبیوں پر ونہ بھیجین تو نبیوں پر ایمان لانا تو پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ ایمان پورا ہو جائے گا تو پھر ہماری اپروچ ہو جائے گی ہم وہ جو اللہ کا میسج ہے اللہ کا پیغام ہے اس تک پہنچ جائیں گے تو اس کو حاصل کرنے والے بنیں گے جب ایمان ہوگا کیا ایمان کیا ہوگا اللہ پر ایمان پکا ہو جائے گا پختہ ہو جائے گا وہی مالک وہی ہمارا خالق ہے جب اللہ پر ایمان ہو جائے گا اس کے بعد آخرت کا ہو جائے گا پھر ہمارا فرشتوں پر ایمان ہو جائے گا کہ وہ بھی حق ہیں پھر کتاب حق اللہ کا بحث جائے وہ پیغام ہے پھر نبی حق ہیں اللہ اور بندے کے درمیان ایک رشتہ ہیں ایک تعلق ہیں جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں فرشتے اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتے ہیں اور نبی جو ہے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں تو گویا ہمیں سب کے اوپر جب ایمان کامل ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اعمال شروع ہوں گے پھر اس کے بعد جو پہلی بات اللہ نے فرمائی وَآتَ الْمَالَ اور مال کو دینا اللہ حبہی یعنی اس کی محبت میں کس کی محبت میں کیونکہ مال کی محبت جو ہے نب بندے کے اندر بڑی رچی بسی ہوتی ہے بندے سے کہو نب وہ کہتا ہے جان دینے کو تیار ہوں لیکن میں پیسے نہیں دے سکتا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن پیسے نہیں دینے رقم نہیں دینے پونڈ نہیں دینے نہ کوئی ڈالر دینے نہ کوئی روپائے دینے پیسے نہیں ہیں جان لے لو ہم حاضر ہیں ہر طرح کی خدمت کے لئے حاضر ہیں پیسے نہیں ہیں پیسوں کا سوال نہ کرنا یہ پیسوں کے ساتھ بندے کو محبت ہوتی ہے اس لئے اللہ نے فرمایا مال جو ہے وہ بندے کو محبت فتری طور پر اس کے اندر ہوتی ہے تو اس لئے اللہ نے پہلی بات یہی فرمائی کہ جب ایمان لانے کے بعد بندے کو سب سے بڑی محبت مال کے ساتھ ہوتی ہے لہٰذا پہلا کام جو ہے وہ مال جو ہے وہ پھر جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے پھر اس کو اللہ کی محبت میں ہی دینا شروع کر دے کس کو دے زویل قربہ پہلے رشتہ داروں کو دے دے والجتامہ پھر یدیموں کو دے دے والمساکین پھر مسکینوں کو دے دے وابن السبیل اور پھر مسافروں کو دے دے وسائلینہ اور سوال کرنے والوں کو دے دے اور پھر رکاب اور گردن کے چھڑانے میں یعنی غلام پہلے ہوتے تھے جیسے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جاتا تھا آج کل غلام نہیں ہے تو جو قیدی جو ہیں جو جیلوں میں بند ہیں اور ان کے اوپر غلط مقدمے ہیں یعنی ناجائز مقدمے ہیں تو ان قیدیوں کو چھڑانا بھی یہی گردن کو آزاد کرانا ہے تو اس لیے فرما دیا گیا کہ یہ اپنا مال ان میں خرچ کریں اس کے بعد اللہ نے فرمایا پھر وَعَقَامَ السَّلَاطَ اور نماز کو قیم کریں وَعَاتَ الزَّقَاطَ اور زکاة کو دیتے رہیں وَلْمُوْفُونَ اور پورا کریں بِعَحَدِهِمْ وَعَدَ جو کہ اِزَا اَحَدُ جَبْ وَعَدَ کریں یعنی جب وعَدَ کریں تو پھر اس کو پورا کریں اس کے بعد فرمایا وَسَّابِ رِيْنَ اور سبر کرنے والے جو ہیں سبر کریں بِالباس آئے کب سبر کریں فِالباس آئے جب بوک پیاس آ جائے تو سبر کریں یعنی تکلیف ہو کچھ اس طرح کی بوک پیاس اور اس طرح کی ہو تو پھر اس میں آپ کیا کریں گے سبر کریں گے وَدْدَرْرَائِ دَرْرَائِ کا مطلب ہے کہ بیماری میں بیماری میں سبر کریں وَحِينَ الْباس اور لڑائی کے وقت جیسے جہا جہاد میں ہو جاؤ وہ سبر کریں تو یہ سبر کریں گے تو اس کے بعد اگر یہ ساری باتیں کر لیں گے تو پھر اللہ فرماتا ہے اُلَائِكَ اللَّذِينَ صَدَقُ تو یہی لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُون اور یہی لوگ جو ہیں وہ متقی ہیں یعنی پرہیزگار ہیں تو اللہ تعالی نے متقین لوگوں کی صفات بیان فرما دی اور اگر کوئی بندہ غیر مسلم ہو اور اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اس کے لئے یہ بہترین آیت ہے اس کو آیت آیت البر بھی کہتے ہیں نیکی کی آیت یعنی اس آیت کے پڑھنے سے سمجھنے سے بندے کے اندر نیکی کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور نیک بندے کی پہچان بھی اسی آیت کے ذریعے ہوتی ہے تو گویا یہ سارا کام بندہ کر لے گا تب وہ نیک کہلایا جائے گا تو گویا گفتار کردار اور اعتقاد میں ہم آنگی پیدا کرنی پڑے گی اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو یعنی اللہ تعالی نے یہودی اور عیسائی اور اہل کتاب کو بھی واضح اس میں پیغام دیا ہے ایک انویٹیشن ہے ایک دعویٰ ہے ان کو بلائی گیا ہے اور دیکھو تم یہ سمجھو کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ مشرق یا مغرب کی طرف تم نماز پڑھ لیتے ہو اپنے قبلہ کی طرف مو کر کے یعنی مسجد العقصہ کے تو اس کو بڑی نیکی سمجھتے ہو کہ یہ سمجھتے ہو کہ مسلمانوں نے بھی اسی قبلہ کو جو ہے اپنا قبلہ بنا لیا ہوا ہے تو ہمارے قبلے کی بڑی وہ پہچان ہے بڑی اس کی وقت ہے بڑی اس کی اس کا مرتبہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو ایک مرکز ہے جس کی طرف جو ہے چہرہ کر کے نماز کو پڑھا جاتا ہے لیکن اصل نیکی جو ہے وہ آؤ پھر اس کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یہ قیامت تک جو بھی اہل کتاب ہیں یعنی عیسائی ہیں یہودی ہیں یا مشرقین ہیں سب کو اللہ نے ایک دعوت دیا دعوت دی ہے اس میں کہ آپ آؤ تو نیکی کرنے والے بنو نیکی کہاں سے شروع ہوتی ہے نیکی کا پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ایمان لائے کس پر اللہ پر پھر آخرت کے دن پر پھر فرشتوں پر اور پھر کتاب پر اور پھر نبیوں پر اور جب ایمان ہو جائے گا اس کے بعد پھر اس جو مال جس سے بندہ محبت کرتا ہے تو اس کو اپنے رشتہ داروں کو دے یتیموں کو دے مسکینوں کو دے اور مسافروں کو دے اور سوال کرنے والوں کو دے اور قیدیوں کو چھڑانے کے لیے وہ مال کو استعمال کرے وہ قیم رکھے اور زکاة بندہ دیتا رہے اور وعدہ کرے تو اس کو پورا کرتا رہے اور صبر کرے مسئیبت میں سختی میں اور جہاد کے وقت اگر یہ سارے کام ہو جائیں تو سمجھو یہ بندہ جو ہے وہ کیا ہے اپنی بات میں سچ ثابت ہو گئے ہیں یعنی یہ سچ والے بندے ہیں اور یہی جو ہیں نیکی کرنے والے بندے اور اللہ نے ان کو پرہیزگار قرار دے دیا ہے تو گویا یہ سب کو حکم ہو گیا کہ آپ آؤ اور اس طرح کے بنو اگر آپ نے دیکھا آج کل یہ ہے کہ جو نان مسلم ہوتے ہیں غیر مسلم جو ہیں وہ چاہے مشرقین ہوں یا آہل کتاب ہوں یعنی یہودی ہوں یا حیسائی ہوں وہ آپ نے دیکھا کہ جب کوئی زلزلہ آئے جب کوئی مسئیبت پڑے یا سیلاب آئے یا کوئی اور تنگی اور مشکل پڑ جائے تو وہ لوگوں کی مدد کرنے پہنچ جاتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا لوگوں کی مدد کرنے کا جو عمل ہے اگر یہ نیکی ہے تو یہ نیکی جو ہے اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جبکہ اس کی بنیاد نہ ہو تو نیکی کی بنیاد کیا بتائی گئی یہاں پر تو اللہ نے بتائے ایمان لانا تو پہلا پہلا ایمان اللہ پر پھر آخرت کے دن پر پھر فرشتوں پر پھر کتاب پر پھر مسکینوں پھر وہ نبیوں پر یعنی یہ جو ہے ان کو ایمان لانا پڑے گا کہ اللہ پر اس کے بعد آخرت کے دن پر پھر ان کو ایمان لانا پڑے گا فرشتوں پر اور کتاب سے مراد یعنی اپنی کتاب پر بھی پھر قرآن پاک تک جتنی کتابیں آئیں ہیں سب پر ایمان لانا پڑے گا قرآن پاک پر بھی ایمان لانا پڑے گا اور نبیوں پر بھی ایمان لانا پڑے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر ہیں سب باری مال لانا پڑے گا اور قلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا پڑے گا اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ جو مال دیں گے پھر وہ ان کا وہ جو عمل ہوگا مال دینے کا وہ لیکی میں شمار ہوگا اور پھر نماز بھی قیم کریں گے زکاة بھی دیں گے وعدہ کریں گے تو پورا کریں گے سبر میں سبر کریں گے سختی میں اور مصیبت میں اور جہاد کے وقت تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کے لئے دروازہ جو ہے وہ کھلے گا جس میں یہ ان کا جو عمل اور ان کا جو عقیدہ ہے وہ سب مل کر وہ نیکی بن جائے گا اور یہ نیکی اگر خلوص دل سے کی جائے گی تو پھر وہ اسی نیکی میں ہی وہ پرہزگاری کا وہ ان کو مقام مل جائے گا یعنی متقون یعنی متقین ہو جائیں گے تقوہ والے ہو جائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر ہو جائے گی تو یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی تھی تو کیونکہ یہود جو ہے بیعت المقدس کے مشرق میں اور ان نصارہ اس کے مقرب میں کو قبلہ بنا رکھا تھا اور ہر فریق گمان کرتا تھا کہ صرف اسی کا قبلہ جو ہے وہ جو قبلہ کی طرف مو کرنا ہی بڑی نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رد فرما دیا کہ یہی بڑی نیکی نہیں ہے بلکہ ایمان لانا جو ہے سب سے بڑی نیکی ہے جب ایمان بندہ لے آتا ہے اور اس کے بعد جیسے اللہ پر ایمان بندہ لاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ آخرت پر ایمان لاتا ہے پھر اس کے بعد بندہ فرشتوں پر ایمان لاتا ہے پھر کتابوں پر ایمان لاتا ہے پھر پیغمبروں پر ایمان لاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اللہ کی محبت میں مال جو ہے وہ رشتہ داروں کو یتیموں کو مسکینوں کو مسافروں کو سوال کرنے والوں کو اور قیدیوں کو چھوڑانے کے لیے استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے نماز کو قیم رکھتا ہے اور زکاة دیتا رہتا ہے وعدہ پورا کرتا رہتا ہے اور صبر کرتا رہتا ہے اور اگر ان سب کاموں میں وہ بندہ اچھا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا ہوتا ہے اس کے لیے پھر اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ بندہ سچا کر لیتا ہے اخلاص اس میں آ جاتا ہے اور سچائی کے ساتھ یہ سب کچھ کر لیتا ہے تو پھر یہ متقی بن جاتا ہے ٹکوہ کا مقام حاصل کر لیتا ہے گو یہ نیکی جو ہے یہ چیز ہے کہ یہ سارے کام بندہ کرے گا تب وہ نیکی اس کی بنے گی اور یہ خلوص دل سے ہو جائے گا سچ کر دکھائے گا تو سچوں میں شامل ہو جائے گا تو پرہزگار ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے صدقہ خیرات جیسے آپ دیکھیں کہ اگر رشتہ داروں کو دے گا تو اس کا ثواب صدقہ کا بھی ملے گا اور صلح رحمی کا بھی ملا گا جس طرح نیسائی شریف میں اس کے بارے میں حدیث ہے اور نماز پڑے گا تو نماز کا فیدہ ہو جائے گا کیونکہ نماز بہہ جائی برائی سے رکتی ہے تو بندہ رک جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز بندے کو برائی اور بہہ جائی سے یا بدکاری سے باز نہ رکھ سکے تو وہ نماز اسے اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ دور کر دے گی تو اس لئے روزہ دار جو ہوگا وہ بھی دیکھیں نا اگر وہ روزہ دار جوٹ بولتا رہے گا تو وہ روزہ تو اس کا کچھ نہیں ہوگا وہ تو بوکھا پیاسا ہی رہے گا اس لئے ہر معاملے میں سچ بولنا پڑے گا سچائی پہ قیم رکھنا پڑے گا اور ایمان کو کامل کرنا پڑے گا تو گویا اس آیت اس آیت کو نیکی کی آیت کہا جاتا ہے اور آیت البر کہا جاتا ہے اور اس آیت میں چار بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں پہلی بات اقائد کا بیان ہے دوسری بات معاملات کا بیان ہے اور تیسری بات عبادات کا بیان ہے اور چوتھی اخلاقیات کا بیان ہے تو ہم اس کو جو ہے یعنی باری باری اس کو بیان کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو سب سمجھ آ جائے گا تو اس کا آغاز جو ہم کریں گے کیونکہ وہ اس کا آغاز ہم کرنے سے پہلے ایک چیز میں یہاں بتا دوں کہ قیامت والے دن ہمارے تمام آمال جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھالے جائیں گے اگر بندے کے آمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھال گئے اور ان کے ساتھ منطبق ہو گئے تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو جو سنت کے خلاف قرار پائیں گے تو وہ آمال بندے کے ذائے کر دیے جائیں گے اس لئے ہمیں ہوشیار رہنا ہے اور ہر معاملے میں سچا ثابت ہونا ہے اور دنیا کھیل تماشا نہیں بلکہ ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اقائد اور آمال کے منظم منظم ڈھانچے میں یہ سب کچھ موجود ہے اور ہم نے اس میں جو ہے وہ اس طرح سے عمل کرنا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قربت مل جائے یہ سب سے بڑی اہم بات ہے تو ہم شروع اس کا جو کریں گے پہلی بات جو ہے اعتقاد کی بات ہے ایمان کی بات ہے تو اس آیت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ایمان لانا چاہتا ہے تو اس کے لئے بھی یہی باتیں ہیں کہ کیا کرے گا پہلے اللہ پر ایمان لائے گا پھر فرشتوں پر کتاب پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پھر اس کے بعد شریعت کا پابند ہو جائے گا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت ہی آتی ہے تو بلڈنگ جو ہوتی ہے بلڈنگ بنانے کے لئے پہلے بنیاد یعنی فاؤنڈیشن بنانی پڑتی ہے جیسے درخت ہوتا ہے اس کی جڑیں ہوتی ہیں تو جڑیں جو ہوتی ہیں وہ اگر پکی ہوں گی تو درخت صحیح قیم رہے گا اور زمین پر اگر وہ بڑی یعنی جڑیں مضبوطی سے زمین کے اندر گڑی ہوں گی تو پھر مضبوطی سے اوپر درخت بنے گا اگر بلڈنگ کی بنیاد پختہ ہوگی تو بلڈنگ چاہے اوپر آپ دس منزلہ بناوت جہے جتنی بناوت بنیاد ٹھوس ہوگی تو پھر اوپر بلڈنگ بنتی جائے گی تو گویا یہ جو اعتقاد ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں اقائد ہیں اور عقیدہ اور یہ جو ایمان ہے یہ سب سے پہلی بات ہے اگر ایمان نہیں ہوگا تو بلڈنگ جو ہے وہ گر پڑے گی تو اس لیے آج ہم اس میں پہلا اس کے چار حصے بنائے ہیں تو پہلے حصے میں ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہود و نصارہ جب پچھلی آیتوں میں جو ہم بیان کر چکے ہیں اس میں انہوں نے اپنی برائیاں سنی اور عذاب اور گمرائی کی باتیں سنی تب وہ کہنے لگے کہ ان آیات کے مطابق تو ہم ہدایت اور ہمارے لئے ہدایت اور مغفرت کی گنجائش تو موجود ہے لہٰذا انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم اس کی طرف رجوع کریں تو پہلے پہلے انہوں نے یہی خیال کیا کہ قبلہ کی طرف موں کر کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو قبلہ کی طرف موں کرنا افضل عبادت ہے اور عظیم نیکی ہے اب یہاں پر یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ جو عیسائی اور یہودی تھے یہ قبلہ کی طرف نماز پڑھتے تھے ان کی نماز میں بھی رکوز سجدہ ہوتا تھا آج کل دیکھیں نا کہ آپ جب کسی عیسائی اور یہودیوں کو دیکھیں تو کوئی نماز سجدہ نہ سجدہ نہ رکھو کچھ بھی نہیں ہوتا سب ختم کر دیا کیونکہ اس لئے ہم کہتے ہیں نا کہ کرسی کا استعمال بڑا خطرناک ہوتا ہے ان لوگوں نے بھی اسی طرح تھوڑی سی تکلیف بندے گو ہو تو پھر کرسی استعمال کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر سب نے کرسی آستہ استعمال کی تو سب کرسیوں پر بیٹھ گئے تو رکو بھی جاتا رہا اور سجدے بھی جاتے رہے اور سب اب آپ دیکھیں کہ اب یہی صورتحال ہے اور ان کی کتابوں میں جو تبدیلیاں پیدا کی جیسے اگر عیسائیوں میں سینٹ پال جان پال نے جو تبدیلیاں پیدا کی تو رکو سجود سب ختم ہو گئے اور نماز بس بیٹھنے والی ہو گئی تو اب تو اور بھی بہت سارے عجیب حرکات ہیں جو کہ دیکھنے میں آتی ہیں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مسلمان بھی جو ہے وہ صرف کرسی کا استعمال اس وقت کر سکے گا کہ جب وہ سجدہ جو ہے وہ صحیح طرح نہیں کر سکتا سجدہ کرتے ہوئے اس کو یعنی وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کا جسم سجدے کی طرف جا نہیں سکتا بلکہ وہ اس میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ درد شدید ہوتا ہے یا وہ بیماری ہے یا تکلیف ہے تو سجدہ نہیں ہو سکتا تب وہ کرسی کے اوپر بیٹھے گا ورنہ جو ہے ورنہ دیکھیں وہ کرسی پر بیٹھنے والا جو ہے وہ نماز میں قیام بھی فرض ہے اور قیام بھی رہ جائے گا اور جو رکو بھی فرض ہے اگر وہ بیٹھا رہے گا تو رکو بھی اور پھر سجدہ بھی نہیں ہو سکے گا تو پھر اب دیکھیں کہ کیا صورتحال ہوگی صرف مجبوری کی حالت وہ ہے جو بندہ سجدہ نہیں کر کیونکہ نماز کا سب سے اہم رکن سجدہ ہوتا ہے سجدہ اگر نہیں کر سکتا اور اس صورت میں حالت اس کی خراب ہے تو پھر جو ہے وہ کرسی پر بیٹھے گا لیکن وہ بھی مجبوری کی حالت ہوگی تو اس وجہ سے اجازت ملے گی تو ورنہ جو ہے وہ نہیں ہے اس لئے جو کرسیوں کو وہ مسجدوں میں اور اس میں آگے بنانا اور پھر اس طرح سے سب کچھ کام پھر انہی کا طرح کا ہو جاتا ہے جس طرح کہ یہودی اور عیسائیوں نے وہ ختم کر دیا رکو سجود والی نمازیں چلی گئیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر یہود و نصارہ جو تھے انہوں نے یہی باتیں جیسے پچھلی آیتوں میں گزری ہیں انہوں نے یہی سوچا کہ پچھلی آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے مطابق ہدایت اور مغفرت کی گنجائش موجود ہے لہٰذا انہوں نے پہلی تو بات یہی کی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ سب سے عظیم ہے لہٰذا قبلے کی طرف مو کرنا سب سے بڑی عبادت ہے تو اسی کو اور اس وجہ سے جو ہے انہوں نے پھر اللہ نے ان کے اس خیال کی تردید کر دی فرمایا یہ بات نہیں ہے بلکہ پہلی بات جو ہے تم اپنی بنیاد بناو یعنی بلڈنگ کی بنیاد اگر پختہ ہوگی تو اوپر چاہے جتنی منزلوں کی بلڈنگ بنا لو تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ممکن ہے یعنی سب سے پہلی بات اقاعد اور ایمان کی ہے تو پہلا پہلا جو کام ہے وہ اللہ پر ایمان لانا ہے تو جیسے ہم کہتے ہیں اور دوسرا ایمان پڑھتے ہیں کہ ایمان مجمل جو ہوتا ہے اس میں پڑھتے ہیں گویا یہ ایمان جو ہے یہ پہلی چیز ہے تو ایمان اگر قیم ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ عامال کی بات آئے گی تو پہلی بات ایمان اللہ پر ایمان سب سے پہلا ایمان ہے کہ اللہ حی و قیوم ہے ہمیشہ سے ہے وہ زندہ ہے اور ہمیشہ قیم رہنے والا ہے وہ جو ہے ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے اگر شیطان خیال دل میں ڈالے کہ اللہ کب استغفراللہ پیدا ہوا تو سمجھو وہ شیطان ڈال رہا ہے عوضب اللہ اللہ حلولہ پڑھے بندہ کیونکہ اللہ کے بارے میں بندے کا علم نہیں ہے اللہ نے جتنا بندے کو علم دیا ہے پس ہم وہی جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے اللہ تعالیٰ کا علم اللہ کے پاس ہی سب کچھ ہے اللہ جانتا ہے تو ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے اس لئے ہی و قیوم یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے زندہ ہے اور قیم ہے اور قیم رہے گا ہے اس لیے اللہ تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم و دائم رہے گا اور باقی دنیا کی اور جو بھی چیزیں جو کی نظر آنے والی چیزیں ہیں سب ختم ہو جائیں گی سب پہ فنا ہے لیکن اللہ ہمیشہ کے لیے بقا ہے تو اس لیے اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ علیم ہے علم رکھنے والا ہے ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے ہم میں بھی جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں کیا ہو ہے کیا کچھ ہو رہے ہیں سب علم اس کے پاس ہے سب کو وہ جانتا ہے وہ حکمت والا ہے اس کا نام حکیم ہے کیونکہ جو وہ کام ہر کام حکمت سے کرتا ہے وہ جانتا ہے ہر چیز کو اللہ سمیح ہے سننے والا ہے ہم جو بات کر رہے ہیں اس کو بھی وہ سن رہا ہے اور جتنی مخلوق بولتی ہے اس لیے اگر بندے کا ایمان ہو جائے کہ اللہ سمیح ہے سننے والا ہے تو وہ زبان سے کبھی کوئی بات نہ کہے ایسی اور نہ کان سے کوئی بات بری سنے کیونکہ اس کو پتہ ہے اللہ سننے والا ہے جو میں سن رہا ہوں وہ اللہ بھی سن رہا ہے اس لیے بری بات کو بندہ سننا ہی چھوڑ دے جب اللہ پر پورا ایمان ہو جائے اس لیے فرمایا گیا ایمان باللہ جو پہلے ایمان اللہ پر آتا ہے تو وہ بندے کو نیکیوں کی طرف لاتا ہے تو نیکی کا آغاز ہی ایمان ہوتا ہے تو اس لیے سمیح یعنی اب بندہ جب پتا ہے کہ اللہ سنتا ہے تو بندہ بولے گا نہیں برا تو بولے گا نہیں غلط بات کرے گا نہیں اور سنے گا بھی نہیں غلط بات تو پھر کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس کی خود بخود اصلاح ہو جاتی ہے نا اور جو بندہ غلط باتیں کرتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے تو اس کا پھر اللہ کے اوپر ایمان تو نہ ہوا نا کیونکہ اس نے اللہ کے نام سمیح کو تو نہ سمجھا کہ میں اللہ کے نام سمیح ہے سننے والا ہے پھر اللہ تعالی بصیر ہے دیکھنے والا ہے تو بصیر اس کا نام ہے بصیر دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہر کام دیکھ رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر بندے کو ابسمی اور بصیر پر ہی اللہ تعالیٰ کے ایمان ہو جائے تو گناہ بندے سے کیسے ہو اس کو پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں دیکھتا وہاں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا اور اللہ کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ لکھ رہے ہوتے ہیں جو تو اس لیے اللہ جو ہے نا وہ ہر جگہ بندے کو دیکھ رہا ہے تو جب اللہ ہر جگہ بندے کو دیکھ رہا ہے تو بندے سے برائی اور گناہ ہوئی نہیں سکتا اس کا مطلب ہے اگر ہم سے غلطی یا کتھائی ہوتی ہے تو ہم ہمارا ایمان اللہ پر کمزور ہو جاتا ہے ہم اللہ پر ایمان ہمارا نہیں رہتا تو پھر کیا ہوتا ہے اس لیے ہم سے گناہ ہو جاتا ہے اگر بندہ یہ سمجھے کہ اللہ بصیر ہے وہ دیکھ رہا ہے آپ خود بتائیں کہ اللہ کے سامنے کسی کی کیا مجال کے گناہ کرے آپ کو بتائے اگر کوئی پولیس والا دیکھ رہا ہو یا پرائیم منسٹر پریزیڈنٹ یا کوئی بڑا کوئی وہ دیکھ رہا ہو تو آپ کیا اس کے سامنے کوئی گناہ یا گلتی کرتے ہیں تو پھر آپ اللہ جب دیکھ رہا ہے تو اللہ تو سب سے بڑا ہے تو اس کے سامنے بندہ جو گناہ کرے تو اس کی کیا آپ کہیں گے اس کی کیا حالت ہے ایک بندہ پولیس ہے یا وہ ہائی لیول کا وہ ایسا بندہ ہے جس کے سامنے اس کو پتا ہے کہ اگر میں گناہ کروں گا کلتی کروں گا تو فوراں پکڑ کے مجھے جیل میں ڈال دے گا یا مجھے سزا ملے گی اس کے سامنے تو بندہ کچھ نہیں کرتا لیکن وہ تو مخلوق ہے لیکن اللہ جو سامنے دیکھ رہا ہے جو سب کچھ جس نے بنایا ہے اس کے سامنے بندہ برائی کرے بہیائی کرے اور زبان سے غلط بولے اور گناہ کرے تو کیا خیال ہے اللہ پر ایمان بندے کا رہتا ہے تو ایمان تو خراب ہو گیا نا پھر اس وجہ سے پہلا کام جو اس لیے فرمایا گیا ایمان کو بہتر بناو اللہ پر ایمان جب بندے کا بہتر ہو جاتا ہے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ غنی ہے غنی امیر بندے کو بھی امیر کر دیتا ہے تو قدیر ہے اللہ قادر ہے قدیر ہے قدرت رکھنے والا ہے بندے کے اوپر اسی کی قدرت ہے اور ہر چیز پر وہ قادر ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے بندے کو جو ضرورت ہو اسی سے مانگے گا تو وہ اپنی قدرت سے وہ بندے کے جھولیاں بھر دیتا ہے ازل سے ہے عبد تک ہے اس کا کوئی عبد کا پتہ نہیں ہے عبد ہمیشہ تک کا کوئی پتہ نہیں ہے وہی وہ جانتا ہے سب کچھ اپنے بارے میں وہ جانتا ہے ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عزل سے عبد تک ہے عزل اور عبد کے بارے میں ہم نہیں جانتے وہ وحدہ اللہ شریک ہے ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے نہ اس کے افعال میں یعنی کاموں میں کوئی شریک ہے نہ اس کے احکام میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کے اسماع میں کوئی شریک ہے وہ اکیلہ ہے ہر طرح سے اکیلہ ہے واحد ہے اور اس کا کوئی شریک ہے نہیں بس یہ ہمارا ایمان اور عبادت صرف وہی ذات ہے جو عبادت کے قابل ہے تو اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے اور وہ بے پرواہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے تمام جہان اسی کا محتاج ہے عقل جو ہے اسے محیط نہیں کر سکتی اور ذہن اس کی تصویر نہیں بنا سکتا اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں تصویر بناتا ہوں اللہ کے بارے میں تو وہ شرک کرتا ہے اور عقل اس کو محیط نہیں کرتی عقل کے بارے میں اگر کوئی بندہ اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے تو وہ شرک کرے گا کیونکہ اللہ تعالی کے بارے میں ہم صرف اتنا جانتے ہیں جو اس کے ناموں سے اس کی صفات سے زہر ہے ہم اس کی صفات کے ذریعے سے اللہ کو پہچانتے ہیں یہی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کیونکہ ہم نے ہمیں تو اللہ کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کرائی ہے اللہ کے جو پیارے نام ہیں بس اسی میں اس کی پہچان چھپی ہے تو اس کی صفات جو ہیں وہ مخلوق نہیں ہیں وہ خالق ہے اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گی اور وہ مخلوق کو فنا ہے اللہ کو نہ فنا ہے نہ اس کی صفات کو فنا ہے کیونکہ موت اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اس لئے کسی چیز کو فنا نہیں ہے اللہ کا نہ کوئی رشتہ دار ہے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ بیوی ہے نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے اور وہ اکیلہ ہے اور ہر طرح سے اکیلہ ہے اور اللہ کل شہن قدیر ہے یعنی ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے کوئی چیز بھی اس سے دور نہیں ہے یہ میں نے آپ کو مختصر اللہ پر ایمان کے بارے میں بتایا اگر اللہ پر ایمان کامل ہو جاتا ہے تو بندے سے گناہ اور برائی آمال جو ہیں اس کے وہ بہت ہی خالص اور نیکی پر مبنی ہو جاتے ہیں اصل میں جب ہم سے غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان ہی اللہ پر کمزور ہوتا ہے تب ہی گناہ یا غلطیاں ہوتی ہیں ایمان کے بعد اب آپ کو میں نے عرض کیا دوسری بات جو اس میں آیت میں بیان کی گئی ہے تو اللہ تعالی نے جو فرمایا آیت کے اندر یہ فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ عَنْتُ وَلُّ وَجُوْحَكُمْ كِبَلَ الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِلَّاِ تو پہلے پہلی بات من آمنا بِلَّاِ پہلی بات اللہ پر ایمان لانا وَالْجَوْمِ الْآخر اور آخرت پر ایمان لانا آخرت جو ہے وہ آپ قیامت کا دن ہے پتہ ہے جب پیدا ہوا ہے بندہ تو پھر اس کو مرنا بھی ہے موت نے بھی آنا ہے اور موت کا ایک دن مقرر ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہر بندے کو سانسیں دے رکھی ہیں اور جتنی سانسیں ہیں بس وہی پوری کرنی ہے جب آخری سانس آئے گی تو وہ اس کے بعد والی آگے نہیں آئے گی کیونکہ موت کے فرشتے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت وہ سانس گنتے رہتے ہیں جب آخری سانس آئے گی تو وہ اگلی کو روک دیں گے آگے اسی وقت اس کے روح جو ہے جسم سے جدا کر دیں گے تو وہ جو ہے اس وجہ سے وہ بندے کے ساتھ وہ فرشتے موت کے بھی ہوتے ہیں تو فوراں وہ سانسوں کو گنتے رہتے ہیں اور بندے کا جو ہے وہ جب آخری وقت آتا ہے آخری سانس آتی ہے اس کے بعد والی اگلی سانس نہیں آ سکتی کیونکہ اس کے بعد اس کے لئے ایک عالم برزخ ہے یعنی قبر کی زندگی شروع ہوگی پھر قبر کی زندگی جو ہے وہ اس میں بھی ہمیں پوچھا جاتا ہے وہ یہی باتیں ہیں کہ اگر بندے قبر کی زندگی میں ایمان ہی کام آتا ہے ایمان اگر دیکھیں نا ہم آمال جو ہیں وہ دنیا میں ہم کرتے ہیں ایمان قبر میں آتا ہے کام اس لئے جو ہے نا آپ دیکھیں نا کہ قبر کے اندر من ربوں کا من دینوں کا من نبیوں کا پوچھا جاتا ہے نا کہ بھئی آپ کا رب کون ہے پہچان ہوگی تو ہم رب کا بتا سکیں گے دین کی پہچان ہوگی بتا سکیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کا دکھایا جائے گا تو ہم پھر ان کو پہچان لیں گے نا اگر ہمیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی قربت ہوگی اور انہی کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے تو فوراں پہچان لیں گے نا تو یہ ساری باتیں ہوگی تو اس وجہ سے قبر کی زندگی بہتر ہو جائے گی تو پھر آخرت میں پھر جب وہ جو ہے وہاں پر پھر اٹھے گا بندہ تو آخرت کی زندگی کا معاملہ شروع ہوگا تو یہ ہے کہ جنت اور دوزخ جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہوگا آمال کا حساب کتاب ہوگا جو ہم نے ایمان اور آمال جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے اور وہاں پر میزان لگے گا آخرت میں تو حساب ہوگا اور وہ اس میں میزان میں بندے کہ آمال تولے جائیں گے پھر پل سرات میں سے گزرنا پڑے گا جہاں پندرہ ہزار سال کا سفر ہوگا اور وہاں پر آمال اور ایمان کے حساب سے کوئی وہاں لٹک جائیں گے کوئی گر جائیں گے جہنم میں نیچے جہنم ہوگا اور اس طرح کا سلسلہ ہوگا تو وہ زمین و آسمان جو ہیں آپ کو پتہ ایک دن میں ختم ہونے والے ہیں اور یہ یوم الآخر ہے آخرت کا دن سب پر آنا ہے اور وہ دن جو ہے پچاس ہزار سال کا ہوگا اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے دس بارہ ہزار سال ہے تقریبا آدم علیہ السلام سے اب تک اور باقی جو ہے آپ دیکھ لیں کتنی آ جائے گی ہزار دو ہزار سال بھی ہو جائے اور تو پھر اس کے بعد تو دندگی ختم ہی ہونی ہے تو اگر پندرہ ہزار سال بھی ہو جائے فرض کرو اس دنیا کی زندگی تو آخر اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے تو آخرت کی زندگی جب یہ ہو جائے گی تو آخرت کا جو ایک دن ہے جس کو ہم یوم الآخر کہتے ہیں قیامت کا دن تو وہ ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا آپ خود دیکھیں کتنی اس کی وہ لمبائی ہے دنیا سے کتنا بڑا ہے اور وہاں پر اس کی نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں کہ قیامت آنے کی نشانیاں کیا ہوں گی کہ مال کی کسرت ہوگی علم اٹھ جائے گا مرد کم عورتیں زیادہ ہوں گی اور نہر فرات جو ہے اس پر سونے کے پہاڑ زہر ہوں گے اس لئے آپ دیکھیں نا وہ روس جو ہے وہ اور شام کی طرف وہ شام کے ملک میں کیسے فرات کے کنارے لگے ہوئے ہیں آخر انہوں نے پڑھ لیا ہے کہ وہ سونے کے پہاڑ وہاں زہر ہونے ہیں اور امریکہ بھی کوشش کرتا ہے تو یہ سب لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہیں گے اس لئے کام شروع ہے تو اس لئے یہ آثار نظر آتے ہیں کہ قیامت کے آثار ہیں علم دین جو ہے صرف پڑھنے کے لئے ہوگا عمل کے لئے نہیں ہوگا اور یہ قیامت کی نشانی ہے مرد جو ہے وہ اپنی عورت کا فرمبردار ہوگا اور گانے بجانے کی کسرت ہوگی اور فتنہ دجال ہوگا اور زمین کے تین حصے دھنس جائیں گے ایک بڑا حصہ جیسے بہت بڑا حصہ زمین میں دھنسنے والا ہے ابھی کچھ عرصے تک کیا پتہ کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک بڑا حصہ زمین کا مغرب میں جیسے یہاں پر ہم رہتے ہیں مغرب کا علاقہ ہے یورپ کا علاقہ اس میں مغرب میں ایک بہت بڑا حصہ زمین میں دھنس جائے گا ہو سکتا ہے پورا ملک کی دھنس جائے گا اتنا بڑا ایریا زمین میں دھنس جائے گا پھر جو ہے وہ اسی طرح مشرق میں جیسے وہ انڈیا پاکستان اور دوسرے ملک در مشرق افریقہ کے ہیں تو وہ جو مشرق کا علاقہ ہے اس میں بھی دیکھیں کہ ایک بہت بڑا ایریا جو ہے بہت بڑا علاقہ مقام وہ جو ہے زمین میں دھنس جائے گا اور عرب کے علاقے میں جزیرت العرب جو ہے اس کے علاقے میں بھی ایک بہت بڑا ایریا جو ہے زمین میں دھنس جائے گا اس میں بہت بندے زمین کے اندر چلا جائیں گے اتنا بڑا زلزلہ شروع ہوگا تو یہ بھی ہونا ہے اور زنا کی کسرت ہوگی یہ بھی قیامت کی نشانی ہے اور دین پر قیم رہنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا حتیٰ کہ اس طرح ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ رکھنا ہے اور وقت بڑی تیزی سے گزرے گا ہفتہ ایک دن کے برابر گزرے گا اور دن جو ہے وہ ایک گھنٹے کی برابر گزرے گا اور اسی طرح سے اولاد جو ہے وہ دوستوں سے پیار کرے گی دوستوں کی خدمت کرے گی ان کے لئے بھگ بھگ کے جائے گی اور والدین سے نفرت کرے گی یہ بھی قیامت کی نشانی ہے مرد جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوں گے عورتیں زیادہ ہوں گی اور مسجد میں لوگ چلائیں گے اور یہ بھی آپ دیکھیں ہو رہا ہے اور درندے کلام کریں گے یہ ابھی آنے والا کام اور اسی طرح زلیل جو لوگ ہوں گے یعنی زلیل سے مراد ہے جو قریب قریب لوگ ہوں کے کم وہ بڑے بڑے محلوں کے اور بڑے بڑے وہ امیر بن جائیں گے اور بڑے بڑے محلوں میں رہیں گے اور بادشاہت بھی انہی کی ہو جائے گی اور اسی طرح سے یہ ہے کہ حالات جو ہیں وہ اس طرح ہو جائیں گے کہ میدانِ حشر جو ہے وہ پھر قیم ہو جائے گا اور میدانِ حشر کے بارے میں جو آتا ہے جو شریعت میں وہ شام کی سرزمین ہوگی جس پر قیم ہوگا تو یہ ہے یوم العاخر جو ہے وہ آنا ہے اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ قیامت کا دن آنا ہے جس پر حساب کتاب ہونا ہے اور اس حساب کتاب پر ہمیں جنت اور جہنم کی بات ہونی ہے تو یہ دوسری بات جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ جو ایمان لانے والے پہلے ایمان کی بات ہے پہلے پہلی بات ہے من آمنا باللہ ہے پہلے بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے والجوم العاخر اور پھر آخرت پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والملائکاتیں اور فرشتوں پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ نور ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے اور فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں اور وہ ان میں کوئی جنس نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرمبردار ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے عقل کو بہت عالی مقام دیا ہے اور وہ عقل کی وجہ سے فرمبردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ جو ہوتا ہے وہ اس کو ہر وقت فرمبرداری سے پورا کرتے ہیں اور وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے چوٹے بڑے گناہ سے پاک ہیں کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا معصوم ہے اور جو ہے یہ جیسے جہنم کا فرشتہ جو ہے اس کے سردار مالک ہے مالک فرشتہ اور جنت کے فرشتوں کا سردار اس کا نام ہے رزوان اور اسی طرح سے جو ہمارے کندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے جو لکھتے ہیں ہماری باتیں آمال جو ہیں یہ دو فرشتے دائیں سائیڈ پر جو کہ ہمارے نیک آمال لکھتے ہیں اور دوسرا بائیں سائیڈ پر ہے بائیں کندے پر اور جو کہ ہمارے برے آمال لکھتے ہیں اسی طرح سے آپ جو ہے دیکھیں کہ قرامن قاتبین کہتے ہیں ان کو اسی طرح جب بندہ مر جاتا ہے تو قبر میں بھی دو فرشتے ہوتے ہیں جو منکر نقیر ہوتے ہیں وہ بندے سے آ کر سوال کرتے ہیں کہ من ربوں کا من دینوں کا اس طرح کے سوال جو بندے سے ہوتے ہیں تو وہ کرتے ہیں اور اس طرح آپ دیکھیں اللہ کے چار فرشتے بڑے مشہور ہیں جبرائیل علیہ السلام ان کا کام کیا تھا کہ نبیوں کے پاس وہ اللہ کی وہی لے آتے تھے اللہ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اور اسی طرح میکائل علیہ السلام ان کا کام ہے کہ وہ بارش برسانا موسموں کی تبدیلی ہوا چلانا روزی پہنچانا یہ سب ان کے کام ہیں تو اسی طرح اس رفیل علیہ السلام ہیں جنہوں نے سور پھونکنے کے لیے وہ ٹرمپٹ جو ہے موہ میں رکھا ہوا ہے جب حکم ہو اللہ کا تو وہ اس میں پھوک ماریں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کی آواز جو ہے آہستہ آہستہ آگے بڑھتی جائے گی لوگ اس کی آواز سنیں گے اور اس کی طرف رجوع کریں گے تو آہستہ آہستہ بہوش ہونا شروع ہو جائیں گے پھر مر جائیں گے اور دنیا ختم ہو جائے گی اسی طرح دوبارہ وہ اللہ کے حکم سے جب اس میں آواز پھر پھوک ماریں گے تو سب دنیا کے لوگ جو ہے وہ اٹھ پڑیں گے حتیٰ کے قبروں میں سے بھی اٹھ پڑیں گے تو یہ اسرافیل علیہ السلام ہے ان کا کام ہے وہ اسی طرح اسی طرح اسرائیل علیہ السلام ہے وہ بندے کو جسم اور روح سے الہدہ کرتے ہیں کیونکہ روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے کولی روح من عمر ربی اور جسم جو ہے مٹی کا ہے اس لئے ہمیں مٹی پر بھیجا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اور ہمارا جسم جو ہے جب الہدہ ہو جائے گا تو ہماری روح جو ہے وہ جو ہے وہ جسم سے روح کو الہدہ کر دیا جائے گا تو جسم جسم کے اوپر موت آ جائے گی اور موت جب آ جائے گی تو روح کیونکہ اس کے اوپر موت نہیں ہے روح کو لے جائے جائے گا اور جو جسم ہے وہ مردہ ہو جائے گا اور جسم جو مردہ ہو جائے گا اس کو کیونکہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور مٹی میں ڈال دیا جائے گا اور جس جگہ مٹی کا ہو جس جگہ کا ہوگا اللہ تعالیٰ وہ انصاف کرنے والا ہے مٹی کو اس کی امانت واپس کر دے گا جہاں کی مٹی وہ جسم ہے وہاں اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا تو گویا وہ زمین میں اس جگہ پر بندہ دفن ہو جائے گا تو یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا تو یہ فرشتے جو ہیں وہ قابل عزت ہیں کسی فرشتے کی توہین کرنا وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری توہین کرنا ہے تو اس لئے فرشتے کی فرشتے جتنے بھی ہیں چھوٹے بڑے یہ ہم نہیں جانتے کون سے فرشتے چھوٹے ہیں کون سے بڑے ہیں کون کس کی بڑی آزمت ہے کس کی نہیں یہ یہی میں نے آپ کو بتایا چار فرشتے جو بڑے ہمیں بتایا گئے ہیں جبرائیل علیہ السلام میکائل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام اور باقی فرشتے جیسے میں نے عرض کیا جہانم کا فرشتہ مالک ہے اور جنت کا فرشتہ رضوان ہے اور کرام ان قاتبین ہے اور منکر نقیر ہیں اس کے علاوہ اللہ جانتا ہے اور بہت سارے فرشتوں کے بارے میں قرآن باق میں مختلف آیتوں میں آتا ہے اور اللہ سب فرشتوں کے بارے میں مکمل معلومات رکھتا ہے لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں بلکہ نور سے بنے ہوئے ہیں اور اللہ کے حکم کے پہنچانے والے ہیں وہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو پورا پہنچاتے ہیں اس کے بعد ہم کتاب پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو قرآن پاک کی آیت ہے اسی کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے من آمنا من آمنا باللہ والجوم الاخر والملائکت والکتاب اب کتاب کے اوپر کتاب کیا ہے کتاب جیسے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے ان کو گائیڈ کرنے کے لیے ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل کی اور وہ کتابیں جو ہیں مسند احمد میں جو ایک حدیث ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ تین سو پندرہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اس میں چار موٹی یا بڑی کتابیں ہیں تورات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ اسلام پر نازل ہوئی اور زبور حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا باقی کتابیں چھوٹے ضعیفے ہیں صحیفے کا مطلب چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں وہ حضرت جیسے آپ دیکھیں آدم علیہ اسلام پر بھی نازل ہوئی دس صحیفے کہتے ہیں نازل ہوئے شیس علیہ السلام پر پچاس صحیفے نازل ہوئے عدریس علیہ السلام پر تیس صحیفے نازل ہوئے عبراہیم علیہ السلام پر دس صحیفے نازل ہوئے اس طرح مختلف انبیاء پر اور صحیفے بھی نازل ہوئے تو یہ صحیفے کا مطلب چھوٹی چھوٹی کتابیں جیسے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو شریعت اور پر لوگوں کو لوگوں کی اصلاح کیلئے باتوں کی ضرورت ہوتی تھی اللہ تعالی عطا فرماتا تھا پیغمبروں کے ذریعے یہ لوگوں کو مل جاتا تھا تو اس طرح سے یہ پیغام اہدایت جو ہے فرشتوں کے ذریعے ملتا رہا اس کے بعد جو ہے کتابوں پر ایمان یہی کہ ہم جو ہے وہ کوئی بندہ جو اس وقت یعنی مسلمان جو ہوتا ہے وہ سب کتابوں پر ایمان رکھتا ہے اور آخر میں قرآن پاک بنتا ہے تب وہ ایمان والا بنتا ہے تب وہ نیکی کرنے والا بنتا ہے اس کے بعد چوتھی بات جو آگے اللہ تعالی بیان فرماتا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اسی میں من آمن اب اللہ والجامل آخر والملائکت والکتاب والنبیین والنبیین سے مراد ہے اور نبیوں پر ایمان اور بندہ نبیوں پر ایمان رکھتا ہے کیونکہ نبی جو ہیں وہ اللہ تعالی نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے اس میں سے تین سو تیرہ رسول تھے اور سب مرد تھے کیونکہ نبی سارے کے سارے مرد تھے عورت کوئی نبی نہیں آئی اور نبوت جو ہے اللہ تعالی کی عطا ہے اللہ تعالی بندوں میں سے چون لیتا ہے جو نبوت کے قابل ہو اب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اس لئے اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور جو بھی مخلوق اب ہے اور قیامت تک ہوگی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلائے گی اور ہدایت کا ذریعہ نبی ہوتے ہیں اللہ کا پیغام بندوں کے در بندوں تک پہنچاتے ہیں اور بندوں کے لئے وہ دعایہ بھی کرتے ہیں اللہ سے رجوع بھی کرتے ہیں تو اب نبی جتنے بھی ہیں وہ گنہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور پاک ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کی رحمت کے ساتھ ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی حفاظت کے ساتھ ہر وقت تیار ہوتے ہیں تو نبیوں کی شان بہت عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ نے مختلف جو جو رسول تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو جیسے رسول تھے ان کو شریعت بھی عطا کی اور کتابیں بھی عطا کی جیسے کتابیں جیسے میں نے عرض کیا تورات انجیل اور قرآن پاک یہ تین کتابیں جو ہیں ان میں شریعت موجود ہے جبکہ زبور میں وہ شریعت نہیں بلکہ وہ حمد و سنا کی باتیں ہیں منظوم ہیں اور وہ اس لئے دعوت علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا منظوم کیا کرتے تھے تو یہی میں نے عرض کیا کہ اب ہمارا جو ایمان ہے پیغمبروں پر ایمان ہونا چاہیے اب ہمیں پتہ چل گیا اس وجہ سے پہلا کام جو تھا اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ یہی تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ولیکن البرہ بلکہ لیکن نیکی وہ نہیں ہے بلکہ نیکی کیا ہے اس میں پہلی چیز کیا ہے ایمان اعتقاد یہ جو عقیدہ ہے اور عقائد ہیں ایمان ہے اس کی بات ہے اس لئے اللہ نے فرمایا پہلی بات کیا ہے کہ بندہ من آمن باللہ ہے بندہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور والجمل آخر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے والملائکت اور اور فرشتوں پر ایمان لاتا ہے والکتاب اور کتاب پر ایمان لاتا ہے جتنی کتابیں اللہ نے نازل کیا اور آخر میں قرآن پاک پر والنبیجین اور تمام پیغمبروں پر ایمان لاتا ہے اور آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور شریعت محمدی صلی اللہ سلم پر عمل کرے گا تب ہی اس کی نجات ہوگی تو یہ ایمان کمپلیٹ ہو گیا تو اس وجہ سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی اقاعد کی اور ایمان کی پہلا حصہ اس آیت کا یہ مکمل ہوا اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوسرا حصہ جو ہے اس کا معاملات کا جو ہے وہ انشاءاللہ آگے پڑتے ہیں